موسیقی ایک بیماری چل رہی ہے اس بیماری کا نام ہے I love you اور میں اس I love you نام کی بیماری کا ایک ماتر ویروڈی کبھی ہوں کیونکہ جن لوگوں کو ڈنگ سے ناک ساکھ نہیں کرنا آتا انہیں I love you کہنے کا کوئی ادھکار نہیں I love you کہنے کا ادھکار اس پانکتی کو ہے میں انہیں پڑھام کرتا ہوں کیونکہ آپ سمجھتے جن پر جاجل سے مخت ہو گئے چوبیسی گھنٹا پیار کرو نو جوان پیار کرتا ہے تو اس سے دیش کی ارثی بیوستہ پربابیت ہوتی آپ کرو کوئی فرقی نہیں پڑھتا کیونکہ پیار واجتہ میں ستر سال کے بعد والوں کا عدھکار ہے تب انبھو ہو جاتا ہے اور دیش میں گائے بگائے انبھو بول رہا ہے بڑے بڑے سند سیدھ کر رہے ہیں تب میرے سمجھ میں آیا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ان لوگوں کو پیار نہیں کرنا چاہے نہیں ہے یہ گلت بات ہے انہیں پیار کرنا چاہیے کیونکہ موبائل کتنا ہی پرونہ ہو جاؤ اکھیل بھائی بلے اس موبائل کے بٹن ٹوٹ جاؤ سکرین اندھی ہو جاؤ لیکن سم میں بیلین سے تو گھنٹی بھجے گی یہ ماملہ ٹوٹلی سوٹ ویر کا ہے اسے ہائیڈ ویر سے چھو جوڑتے ہیں مجھے بہت میرا ہوتی ہے کھل بھائی جب میں اکبار دیکھتا ہوں اکبار دیکھتا ہوں ایک خبر ملتی ہے روز کے ایک بار میں ایک خبر ملے گی آپ کو ایک لڑکہ چودے پندرے سال کا کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا گھر والوں نے سادھی کی اجازت نہیں دی تو جہر کھا کے مر گیا لڑکی لڑکی سے پیار کرتی تھی گھر والوں نے سادھی کی اجازت نہیں دی چننی کا پندہ پنایا اور پنکے سے لٹکے جان دے دی لڑکا لڑکی پیار کرتے تھے کچی عمر کا آکرشن ماتر تھا گھر سے بھاگ گئے پر جیون کی پتری لیڈگر پر چار خدم بھی چلنے پائے ریل کی پتری پر بچ کر جان دے دی پیار کے نام پر مرنے والے بیوکوفوں پیار کبھی مرتبہ کارن ہوئی نہیں سکتا پیار جیون جینے کی کلہ کا نام ہے پیار کا مطلب کے ہوئے پرابتی نہیں پیار کا مطلب سمر پڑے پیار کے نام پر مر کر پیار کو بدنام کرنے والوں جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا اس کے لیے جیو پتانے سکنے دیکھیں اس کے لیے جیو گھر کے لیے جیو سماج کے لیے جیو دیش کے لیے جیو پیار کیلئے بھی جیو میرے دوستوں مرو مات پیار کی نام پر ماباک کی آنکھ میں آشو بھرنے والوں پیار کیا ہوتا میں تمہیں بھوائی سے سمجھاتا ہوں چاہے پیتیس ہزار کا ویوو لاؤ چاہے بائیس ہزار کا بلیک بری لاؤ چاہے چودہ ہزار کا سیمسن انڈرویڈ لاؤ چاہے سات سو روپے کا میڈنگ چائنا آؤٹ گوئنگ کا کھٹکا لیلا ڈس کنیکٹ کا لاغ میجر فنسن سے میں کیوں مرتے ہو میں تہیے نیلی نیلی آنکھوں پہ مرتا ہوں مرک کسی دن کسی کی بھوری دکھ جائے گی اس پر مرے گا کیا پیار کرو اس میں کچھ بھی غلط نہیں پر ایسا کرو گا تو نہیں تو تو سے لاؤ is life کہنے والوں I objection you لاؤ جیسے تُو لاؤ کہتے ہو کبھی لائف نہیں ہے لاؤ لائف سٹرس وینجن کی تھالی کا نام ہے جس میں ایک کٹوری وہ ہے جسے تم پیار کرتے یہ تو کچھی ہنر کا آکرسن ماتر ہے پیار کے نام پر مر کر ماباب کی آنکھوں میں آسو پرنے والوں آؤ میں کھاشے گیت سے آپ کو سندیج دینا چاہتا ہوں ایک لڑکا کرکیٹ کا کھلاری اکھلوائی جتنی بڑیا آپ نے یہاں ایرزیمنٹ کیا ہے بہت ویعوستیت کیا اپنے اس کو اتنی ایرزیمنٹ آپ کر رہے ہو کیونکہ آپ تھوڑے سے گھومتے ہو تو مجھے رہتا کہ پوری پرچھو گھوم رہی ہے اور میں تھوڑا ڈیسٹرم ہو جاتا ہوں میں سبا کہتا ہوں لیجئے بس دھائی منٹ کا گیت سنو لیجئے مزا جائے گا آپ کو ایک لڑکا کرکیٹ کا کھلاری محلے کی لڑکی سے پیار ہو گیا چھے مہینے پیار چلا لڑکی کی سکائی دوسری جگہ ہو گئی لڑکا مرا نہیں کیونکہ لڑکا کھلاری تھا اور آپ کو پتہ کھلاری ایڈزیشٹی ہوتے ہیں کرکیٹ کا کھلاری لڑکا جب پریمیکا کی سکائی دوسری جگہ ہو گی تو مرا نہیں خود کو سمجھا لیا کہ یہ پچھ خراب ہوگی دوسری پہ کھلیں why we should die مرک پر لڑکی کی مہنڈی رج گئی دوسری جگہ سے برات آنے والی ڈھوڑ بجنے لگے ماملی ڈھوڑ بج رہے پر لڑکی چونکہ کومل بھاؤں کی ہوتی ہے شیطہ رام کی آنے والی برات اور ابھی تک رادے شام کو امید بھری نگاستے دیکھ رہی تو لڑکا اپنی بھوت پریمیکا کو کرکیٹ کی باسا میں سمجھاتا ہے دیش کا پہلا کبھی جس نے کرکیٹ کو مادھیم بنا کر کرکیٹ کی لوگ پریقتابوں نے سماج کے لیے بھنانے کا پریاز کیا ہے بس ایک بار تعلیم ہو جا کے ماہول دے مدیسو کرکیٹ کا کھلاری لڑکا اپنی پوتر پریمیکا کو سمجھا رہا ہے سنیں راجستانی کا مادھوری آپ تک پہنچے گا آپ کو راجستان میں ایسا مانے لڑکا سمجھا رہا بازن لاغیا مہنگڑ ڈھول بازن لاغیا مہنگڑ ڈھول اب کیوں ماتا پھوڑے ری نینہ سو مت کرنو بول مچگ 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 کر نینہ سو مت کرنو بول دنیا باتا جھوڑے ری ار لے گ سٹمپ پر جاتی جاتی میڈل سٹمپ کیوں توڑے ری بازن لاغیا مہنگڑ ڈھول اب کیوں ماتا پھوڑے ری سمجھا رہا سمجھا رہا وے بچپن کا 2020 سب کو پتا آؤور کنو تھے وے بچپن کا 2020 کھیلیا گھنا گھنا جیتیا ہاتھا میں ساجن کی مہندی اب مارا اوور بیتیا مو کا پیچو کا ماریا گیرا کا پھل در ہاریا ار اب کیوں دل کی گیلی پچ پر پگاں اوبانی دوڑے ری بازن لاغیا مانگڑے رو اب کیوں ماتا پھوڑے ری ارہ لیک سٹمپ پہ جاتی جاتی میڈل سٹمپ کیوں تو اگلا بند مجھا آئے گا وہ اس کو سمجھا رہا ہے اب تو ٹیسٹ کھیلنے چالی پاری لمبی چلے گی وہاں پاری لمبی چلے گی وہ سسرال ہے وکیٹ پھیکا نہیں کرتے ٹکے کھیلنا پڑتا ہے کئی بار تو دو دو بار ویٹنگ گرنی پڑتی ہے اب تو ٹیسٹ کھیلنے چالی پگ پگ پہ مریادہ ہے گھنی اپیلا مت کر جے اب نیم کا یدہ جیادہ ہے پیچھ روم پیچھا نہیں سسرال کا گھر کیسا ٹرن لیتا پہلے سمجھ لینا پیچھ کو موڈ سمجھ لیجے لاج بیج مت تج دیجے ارہ تیج اچھاڑا کی پیچھ پر باؤن شر مونڈا توڑی ری نینا سو مت کر نو اور چار کنتی میں پورا سسرال سمجھتے گا پیاس کرتا ہوں چاہے گی جتھ رہا ہی دیانی ادھر دے دے میرا کام ہو جائے گا سمجھاتا ہے اس کو پورا سسرال لائن لیندھ اور گتی راکھ جے میڈن اوور راکھے لی جیادہ ڈھیلی مت ری جے نندل رن ریٹ بگاڑے لی سسرو سسرو فیوج بیٹری ہے ساسو میچ ری فری ہے ارہ سولٹ بول مت دیجے سولٹ بول یعنی اوچھے بول سسرال میں مت بولنا سولٹ بول مت دیجے پالم آگے بڑھر گموڑری نینا سو مت کر نو بول آرمتروں آدھیاتمہ کا سہارہ لیتا ہے آخری چار پنگتہ نیوی دن کرتا ہوں تعلیوں کے ساتھ میرا اکدیش پورا ہو جائے گا لڑکا کرکیٹ کی باسا میں اکدیش دے رہا ہے ایمپائر کو راکھ بروسو ایمپائر ڈا گریٹ ڈوڈ اس ور ہم جو بھی کہہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا نینایت ایمپائر کو راکھ بروسو بول بیٹ کا جوڑا ہے کسی بول پر گلیاں اُل جا سب شنگار رکھوڑا ہے یہ جیون ہے ایک کیر کے سب تگڑی کو رن رے ارہ سب نے پیویلین جانوں ہے سب نے پیویلین جانوں ہے مورک موچ مروڑری نینا سو مط کرنو